بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہی عبادت کے تقاضے ہیں میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدیس سر روحو یہ حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا اشعف علی تھانوی رحم اللہ تعالی کے جلیل قدر خلفہ میں سے ہیں اور اللہ نے ان کو کتب بنایا تھا اپنے وقت کے کتب تھے کراچی میں بڑے بڑے وقت کے محدثین مفسرین ان کے جناب سامنے بیٹھ کے درست سنتے سے اصلاح و تذکیہ کے مضامین حضرت ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے بڑا انچا مقام اتا کیا اللہ نے ان کو اور اللہ تعالی مجھے یہ شرف دیا کہ میں نے ان کی مسئلت پر بیٹھ کر بیان کیے اصلاح و تذکیہ کے بیانات حالانکہ ان کے خلفہ کو اجازت تھی اس بات کی کہ صرف ان کے خلفہ ان کی مسئلت پر بیٹھ کر بیان کر سکتے ہیں اور اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان کی مسئلت پر بیٹھا کر یہ وہ بیان کروایا کیونکہ میں نے دو ہفتے پہلے خواب دیکھا خواب کیا دیکھا کہ حضرت ڈاکٹر حبدالعی عارفی قدس سر روح ان کا خادم جھاڑو دے رہا ہے اور مجھے دیکھا میں ان کی خانکام بیٹھوں میرے پاس خادم انہیں ایک پرچہ دیا کہ یہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پرچہ دیا ہے تو میں نے لیا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے مجھے کہا کیونکہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سر روح یہ ان کے خلیفہ ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کے تو اس پہ لکھا کہ مجھے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے کہا ہے کہ میں مولانا منیر کو اجازت دے دوں خلافت دے دوں سو سو میں نے مولانا منیر کو اپنی طرح سے خلافت اور اجازت دے دی یہ لکھ کے نیچے محمد عبدالعیز دستت کر دی وہ پرچہ اس خادم نے مجھے پکڑایا میں بڑا خوش ہوا کہ اچھا ماشاءاللہ مجھے حضرت اجازت دے دی تو خواب ختم ہو گیا تو میں نے اگلے دن صبح فجر کے بعد ہی اپنے پیر و مرشد شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی جو میرے والدے نسمتی بھی ہیں میں ان کو یہ خواب سنایا بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے انتہائی مصررت فرمایا کہ پھر ڈاکٹر عارفی قدیس سروں نے مجھے خاص جو معامولات دے رکھے تھے آج سارے معامولات تمہیں دیتا ہوں کیونکہ تم نے تو بہت پیارا خواب دیکھ اللہ اکبر تو حضرت سارے معامولات مجھے لکھوائے اور فرمایا یہ معامولات تمہیں دیتا ہوں کہ یہ خاص حضرت مجھے خلیفہ ہونے کی احساس یہ معامولات دے رکھے تھے حضرت مجھے دے دی اب دو ہفتے گزرے دو ہفتے کے بعد ڈاکٹر عبدالعی عارفی قدیس سروں کے بڑے صاحب زادہ حسن عباس صاحب وہ حضرت شہید اسلام کے پاس مسجد الفلہ دستگیر نمبر چودہ کراچی میں وہاں آئے اثر کی نواز کے بعد آئے تھے تو آ کے کہنے لگے کہ مولانا منیر صاحب کو آپ اجازت دے دیں کہ یہ حضرت اباجی کی خانکہ میں آ کے ہمیں بیان سنائیں دیکھو یہ اللہ والوں کے تصرف ہے تم کیا جانو اللہ والوں کے دل سے دل کی رہیں کیسی ہوتی ہیں یہ لطف تو ہم نے چکھا ہے کیسے کس طریقے سے نظام تارے کیسے جڑتی ہیں اوہو اللہ اکبر دو ہفتے بعد آگے کہا کہ بھئی وہ اجازت آپ ان کو دے دیں کہ وہ اباجی کی خانکہ میں آ کے بیان کریں کیونکہ لوگوں کا بڑا تقاضہ ہے اور ان کا بیان سننا چاہتے ہیں احباب تو حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ نے کہا کہ لیکن حضرت کی مسئلت پر تو حضرت کے خلفہ کو اجازت ہے صرف بیان کرنے کی تو یہ تو ڈاکٹر صاحب کا خلیفہ نہیں ہے کہا کہ اس بات کو آپ چھوڑیے اس لئے کہ ان سے بہت احباب محبت کرتے ہیں بس آپ جو ان کو اجازت دے دی ہیں یہ اباجی کی مسئلت میں بیان کریں بات تو وہ خواب باری چل رہی تھی کیونکہ میں بھی خلفہ میں شامل تو ہو گیا وہ سچے خواب کے نتیجے میں خلفہ میں تو آ گیا اب یہ تصرف چل رہا تھا اب جنہ حضرت شہید نے کہا یہ تو بڑی عزاز کی بات ہے مجھے بلایا کہا کہ بھئی آپ تاریخ تیہ ہو گئی کہ فلا وقت میں جا کے بیان کرنے تو میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ کے وہ ایک مسئلت تھی اثر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا تو میں اس پر بیٹھ کر بیان جو میں کوئی بیان ہوتا ہے اثر کے بعد میں نے کئی عرصہ اس وہاں بیٹھ کے میں نے وہ بیان کیے ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ فرش پر بیٹھ کے ایسا لگتا تھا کہ عرش پر بیٹھ کر بات ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت پتا چلا کہ یار یہ اللہ والوں کی یہ مسئلتیں یہ صحبتیں جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے جس لباس کو پہن لیں وہ چیز کیا بن جاتی ہے اس وقت میری آنکھیں کھوریں میں مسئلت میں بیٹھا میں نے خطبہ پڑھا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا مزامین بیان کیے ہیں اور مزید کی بات کہ وہ موقع تھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی قدس سرک یہاں عید کے بعد عید کے بعد عید ملن پارٹی ہوا کرتے تھے ان کے خان کا پہ سارے خلفہ مریدیں جمع ہوتے تھے وہ بیان میں نے کیا اس میں حضرت کے خلفہ بھی موجود نواب قیصر صاحب جیسے لوگ جو حضرت خلفہ میں سے تھے وہ موجود قرار صاحب ایک بڑے اہم حضرت تھانوی کے مریدوں وہ موجود بڑے احباب موجود تھے تو ایسا اللہ تبارک و تعالی ایسا کیا لوایا کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا یہاں تک جیسے بیان ختم ہوا تو قرار صاحب انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ سبحان اللہ یہ باتیں اس نوجوان کے مو سے سن کر جو لطف آیا ہے اگر ستر سار کا بڑا یہ باتیں کرتا تو مزہ نہ آتا اللہ حکم میں بڑا عزاز پھر انہوں نے حضرت شہید کے پاس بھی آ کر یہ بات کہی کہ سبحان اللہ کیا آپ کے داماد صاحب نے کیا بیان فرمایا ایسا لگتا کہ اس نوجوان کے مو سے ایسے ستر سال والے بڑے کی باتیں نکل رہی ہیں اگر بڑا یہ باتیں کہتا حملت فناتا جو اس نوجوان کے مو سے سن حضرت شہید تظیر ان کو تو خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا عالم نہیں تو حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے مجھے حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی قدس سرور کا بھی فیض عطا فرمایا تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی تو ڈاکٹر عبدالعی عارفی کی کوئی بات سنا رہا تھا میں شاید تو ڈاکٹر عبدالعی عارفی یہ حضرت حکیم العمت مجدرد ملت مولانا عشب علی تھانوی رحم اللہ تعالی کے جو لوگ قدر خلفہ میں سے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ ہاں بتایا کہ مجھے ان سے یہ فیض ہے اور ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ دعا کرتا یا اللہ ایسے ایسے بزرگوں کی نسبت تو نے مجھے عطا کر دی ہیں اس کی حقیقت بھی عطا کر دیں وضع عارفی بڑا اچھا ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمیشہ یارب تیرے محبوب کی یارب میں شباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب میں شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا کہ صورت اللہ تیرے محبوب جیسے میں نے بنا لی ہے اس کی حقیقت تو عطا کر دے اس لئے حقیقت پر ہم قادر نہیں ہیں دلوں کا ہمیں اختیار نہیں ہے اے اللہ تُو یہ حقیقت ہمیں عطا کر دے صورت بنانا ہمارے اختیار میں تھا ہم نے صورت بنا دی تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تُو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اس لئے دوستو صورت ہی بناو صورت ہی بنا لوگے تو حقیقت اللہ خود عطا کر دیں گے ہمارا کام صورت بنانا اس صورت سے زیادہ بنانے کہ ہمیں ہمیں تپڑی نہیں تپڑی نہیں